کچھ بات کر لیتے ہیں عیدے قربان کی تیاریوں کے حوالے سے عیدے قربان سے قبل آخری سنڈے ہے یہ مویشی منڈیوں میں رونک بڑھ گئی ہے شہریوں کو سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش ہے بیوپاریوں کی مالدار گاہکوں پر نظر ہے مزید چاندتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے شبیر حیدر سے جی شبیر جی بڑی عید بڑی قربانی اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں سنگیہ منڈی میں یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک جنور یہاں پر آیا ہوا ہے اور میں جہاں پر موجود اس وقت یہ یہاں پر دو لال جوڑی کے جوڑی ہے جو بیلوں کی یہاں پر لائے گئے ہیں ایک کا نام رکھا گیا ہے شیر پنجاب دوسرا کا نام رکھا گیا ہے چھینہ فارم یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے مالک ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا ریٹ کیا ہے ہے ان کا مطالبات کیا ہے اس کے ساتھ ان کی خراک کیا رکھتی تھی یہ شیر پنجاب رکھا ہے کہ صاحب سے بارہ ہے اور اچھا جانوار ہے خراک ان کی دیسی کی وندہ سبز چارہ اور دال دودھ یہ سب کچھ امکنوں کو کھلا کر تیار کرتے ہیں تین سال میں یہ ایک بیل تیار ہوتا ہے اب بتائیے گا کہ ان کا آپ نے ریٹ کیا رکھا ہے آپ کی ڈمانڈ کیا ہے چار لاکھ ایک بیل کا آٹھ لاکھ جوڑی کا اچھا ابھی تک آپ کو کیا ریٹ لگ رہا ہے کہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کسمن کس طرح کیا رہے ہیں جو گاہ کہا رہے ہیں خریدار ہمیں کا ڈائی لاکھ ایک کا پائیں لاکھ جوڑی کام نے نہیں دیا یہ بارہ نہیں کھاتا اس وقت مرد صاحب کچھ خریدار بھی موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے بے خیال سے اس سے اچھا ہے کہ بندہ مرگی کر لے وہ بہتر ہے یا گھر میں پار کے جن سانا جانوار رکھ لے وہ اچھا ہے یہ تو یہاں پہ بپاری جن سانا ہاتھ نہیں لگانے دے رہے جی بلکل جیسے ہم نے سنا ان کا کہنا ہے کہ جی یہ قربانی جو اس وقت جو ریٹ چاہ رہے ہیں وہ آپ پہ سے باہر ہیں عام آدمی جو وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے حصہ والد ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کچھ دیکھنا چاہیے تاکہ کوئی ہر بندہ اپنی قربانی جو ہے جانوار لے جا کے قرب ہیں یا کہ قربانی اچھے طریقے سے کر سکے جی